بیل پھر کو دیکھ کے گھبرایا نہیں بلکہ اس نے اپنے آپ کو فورا نہیں اسلام علیکم ساتھوں میں عبدالواب ٹرابر ہے یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہے عبدالواب پیس آج میں آپ کو ایک چالا بیل کی کہانی سراؤں گا تو چلتے ہیں اس کہانی کی طرف ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ایک بیل جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس کو ایک گھر ملی گھر کے سامنے ندی بھی تھی ندی کے ساتھ تھارا سبز غاز بھی تھا بیل نے سوچا اگر میں یہاں رہوں گا تو میں موٹا تازہ بھی ہوں گا اور میری سیت بھی اچھی بلک ہوگی وہ بیل اس گھر کے اندر مزے سے رہ رہا تھا اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا اور وہاں پہ مزے کر رہا تھا وہ وہاں پہ گھومتا بھی تھا پانی بھی پیتا تھا سوتا بھی تھا غاز بھی کھاتا تھا رہاڑے اور اس نے جنگل میں کافی سارے دوست بھی بنا لیے ایک دن بیل اپنی گھر کے سامنے سو رہا تھا وہاں سے ایک شیر کا گزر ہوا اور شیر نے دیکھو کہ گھر کے سامنے تو بڑا موٹا اور تازہ بڑا لذیذ بیل ہے شیر کو یہ دیکھے شیر کے موں میں پانی آیا بیل شیر کو دیکھے گھگایا نہیں بلکہ اس میں اپنے آپ کو فورا نہیں گھر میں چھپا لیا اور جب شیر اس کے پیچھے گھر میں آیا تو بیل نے کہا کہ بیگم آج رات کا کھانا مت بنانا اس کے کھانے میں ہم ایک شیر کو کھائیں گے شیر نے جب یہ آواز چھوڑی تو شیر فورا نہیں بہت سے دور نکلا اور جب شیر دور ہی راتہ کے راجتے میں اس کو ایک گیدر ملا اس نے اس سے کہا اے جنگل کے بادشاہ اب جڑے ہوئے کیوں ہیں شیر نے سانس نکال کے کہا کہ میں گھر میں گیا تو ایک موٹا تیلہ بیل تھا تو میں جب اس کے پیچھے گیا تو اس نے کہا بیگم آج رات کا کھانا مت بنانا آج ہمارے رات کے کھانے میں ایک شیر ہے گیدر نے کہا کہ اے بادشاہ اس نے آپ کو بے وقوق منایا ہے شیر اتنا جڑا ہوا تھا کہ اس نے گیدر کی بات سمجھی نہیں تو گیدر نے کہا اے جنگل کے بادشاہ اچھا تو ایسا کرتے ہیں میں آگے ہوتا ہوں اور آپ پیچھے کریں گے آپ میری دن کے ساتھ اپنی دن کو گیا لگا دیں تو شیر اس پر راضی ہو گیا لیکن گیدر نے کہا کہ جب بھی عملہ ہوگا مجھ پر ہی ہوگا نقصان تو میرا ہی ہوگا شیر نے جیدر کی بات ماننے پر خوش ہو گیا جب دونوں گھار کے قریب ہیں تو بیل نے دیکھ کر سمجھ لیا جب گیدر نے سب کو شیر کو سچ سچ بتا دیا تو بیل پھر بھی نہیں گھوڑا ہے جب دونوں گھار کے قریب ہیں گیدر اور شیر بیل نے کہا ایک گیدر میں نے تمہیں کہا تھا دو شیر لانا تم ایک لے میرے تو بچے بھوکھیں مر جائیں گے شیر وہاں سے ڈڑ کر ایسا بھاگا ایسا بھاگا کہ اسے خیال ہی نہیں رہا کہ میرا پیچھے ایک گیدر میں بند ہوئا ہے گیدر پیچھے دس اٹھتا رہا گیدر نے کہا میں نے کیا کیا میں نے کچھ نہیں کیا وہ مزا کرنا ہے وہ پیر تھے شیر نے اس کی بات سنی نہیں شیر بھٹا رہ بھٹا رہ ساتھیوں اس کہانے سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے پر کوئی مسئیبت یا کوئی مشکل کا وقت ہے ہمیں جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا چاہیے اس طرح ہی ہم بت سکتے ہیں اور اپنی جان کو بچا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس لائک کمینٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ